اسلام علیکم میں ہوں سرمد آسان آپ کو سرمد آسان یوٹیوب چینل دیکھے ہیں پاکستان اور نیوزرینڈ کے درمیان بارش کی وجہ سے مائچ کو کال آف کر دیا گیا اپیشل ورڈک کا ہم انتظار کر رہے تھے میں نے اس کے بعد ہی ویڈیو بناتے ہیں اور آج ٹاؤس دیتا نیوزرینڈ کی کیپٹن مائیکل ویسپل نے مائچ کا آگاز ہونا تھا سات بجے لیکن اس سے پہلے بھی بارش ہوتی ہوئی اس کے بعد بھی بارش ہوتی ہوئی اور اس مائچ کے جو اوورد ہیں ان کو ریڈیوز کر کے پانچ پانچ اوورد پر ایننگ پر کر دیا گیا امپائر کی جانب سے پہلا فیز تب آیا جب راؤنڈ باؤن کو سیبن فارٹی فائی پہ سیبن ٹھرٹی کے راؤنڈ باؤنڈ ٹاؤس ہوا اور ٹاؤس کو جیتا مائیکل ویسپل نے انہوں نے پہلے بیٹک کرنے کا ڈیسیئنٹ کیا اور پاکستان کی آج گیا بہت ہی انٹرسٹنگ تھی کیونکہ آر پاکستان کی ٹیم میں دو لیکسپلنرز کھیلے تھے ابراہ احمد کا آر پاکستان کی ٹیم میں ڈیبیو تھا ان کو ڈیبیو کیپ دی گئی ٹی ٹوینٹی فارمنٹ میں اس کے علاوہ ارفان خان نیازی کو کیپ دی گئی ڈیبیو کے لیے اور اسمان خان جنہوں نے یو ای کرکٹ پورٹ ہو گیا پاکستان کی ٹیم کے لیے اپنے آپ کو اویلی بل کیا ان کا ڈیبیو تھا ٹین ڈیبیو تھا ہاں پاکستان کے لیے آج کھلائیں تھے اپنی ٹیم میں لیکن انپورسنیٹی کسی کو بھی اپنی پر فارمس دکھانے کا موقع نہیں ملا کیونکہ بارش اداکارا کی طرف سے ویسے تو ایک نعمت ہے بارش کا ہونا لیکن کرکٹ پینس کے یہ کچھ اچھا دن نہیں تھا آج کیونکہ میں بھی ایزا کرکٹ پینس شام ساڑھا چھ بڑے سے موبائل پر میچ لگا کر کنٹیمیوسٹی اس کو لک آفٹر کر رہا تھا اس کو دیکھ رہا تھا کہ کب ٹاوس ہوگا کب پلائنگ الیون ہمارے سامنے آئی گی کیونکہ پاکستان کیوں کا یہ پچھلے کچھ ٹائم سے خاصا تھا کہ ایک دن پہلے ہی پلائنگ الیون آناؤنس کر دیتے ہوتے تھے لیکن اس صفحہ انہوں نے پہلے پلائنگ الیون نہیں آناؤنس کی ٹاوس کے بعد ہی ہمارے سامنے پلائنگ الیون آئی تھی تو پاکستان کی کچھ گیارہ اس طرح سے تھی بابر آزم، رضوان، سائی مییور، اسمان خان، اختہار، احمد، ارفان خان، لیازی، شاداب خان، اماد رسیم کو حیران کن طور پر پاکستان کی ٹیم میں نہیں رکھا گیا جس کے مطالق بہت سے سوال اچھے کیونکہ کل سوال بھی ہوا بابر آزم سے بطور کپتان کے آپ آمیر اور اماد کی ٹیم میں اچھی کو کیسا دیکھتے ہیں تو انہوں نے رسپونس نہیں کیا ہوتے میں تو پیر کو بھی اس حوالے سے اپنی ویڈیو میں بات کی تھی تو لوگ بات کہہ رہے ہیں کہ اماد کیوں ٹیم میں نہیں ہیں دیکھیں جو کمبینیشن بند آتا جو ٹیم سیلیکشن کمیٹی اور بابر نے ڈیسائیڈ کی تھی وہ انزیکٹ یہی پلائنگ الیون تھی اور ہم نے جو آپ کو پلائنگ الیون بنا کر دی تھی اس میں بھی اماد آ رہے تھے ٹیم میں لیکن اماد کیوں نہیں تھے اب اس کی کوئی لوجک مجھے نہیں سمجھ آئی لیکن ابرار کو بھی چانت دینا تھا پھر افان خان نیازی بھی سکارڈ میں ہے پھر آپ کے عثمان خان بھی سکارڈ میں ہے تو کمبینیشن بنانے کے لیے یہ سب کچھ تو کرنا پڑے گا اور جو روٹیشن پالسی کی بات کی ہے اس کو اپلائے کرنے کے لیے اس طرح کی کمبینیشن کو ٹرائے کرنا پڑے گا جو آپ کے سینئر پلیٹ ہیں ان کو ریسٹ کروانا پڑے گا آمیر کی پاکٹرین ٹیم میں آج کمبیک ہوا چار سال کے بعد انہوں نے جرسی میں دکھائی دیئے بڑا اچھا لگا لیکن پاکٹرین نے جب میچ کا آغاز ہوا دس پر کچھ سترہ منٹ پہ تو دوسری گیر تو شاہین شاپین نے جو ٹرین بول کیا وہ بہت شاندار بال تھا اور شاہین نے کہیں نہ کہیں اپنی وہ پرانی جھڑک جو دوہزہ اکیس ہورڈ گپ میں انہوں نے انڈیا کے خلاف دکھائی تھی وہ آج شاہین کی نظرہ آئی ہے جو ٹی ٹوئنٹی میں ان کا خاتہ ہے کہ اوپننگ اوبر میں بہت شاندار بالنگ کرتے ہیں تو آج ان کا خاتہ یہ نظرہ آئی ہے اچھی بات ہے شاہین ریجم میں پہلے اپ ڈیٹس تھی ہم نے بھی شیئر کی تھی کہ ان کو ڈاپ کیا جائے گا دو ٹی ٹرنٹی میں ان کو ریسٹ کرائے جائے گا لیکن ریسٹ نہیں کرائے گیا پہلے میچ میں اب پاکستان اور نیزلین کے درمان جو اگرا میچ ہے وہ ٹوئنٹی اپل شام سال پر نے کھلا جانا ہے آئی اوپ سو اس کے حوالے سے ویڈر کی اچھی اپ ڈیٹس ہوں گی لیکن اب جو ویڈر ہمارے پاس آ رہا ہے اس کے افارڈنگ بھی 50% اس میچ میں بھی رین ہے اللہ سے دعا ہے کہ یہ میچ پاسبل ہو اور ٹوئیٹ فینس کو کچھ دیکھنے کو ملے اور آپ کو ہم نے بتائی تھی پنڈی کی ویڈر ریپورٹ ہماری پچھلی دو تیس ویڈیوز آپ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں اگر یقین نہ آئے تو الحمدللہ ہماری جو ویڈر پردیکشن کی اس ساتھ ثابت ہوئی ہے آپ لوگ میرے یوٹیوب چاروں کو زیادہ سے زیادہ جلدی سے زیادہ سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں فیس بوک انسٹاگرام پر انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتا ہوں میں ہوں سرماد ایسان اجازت دیں اللہ حافظ